یہ پی ٹی کے جو نئے نوجوان ریڈر ہیں نے مشورہ کرنا چاہیے بزرگوں سے سینئے لوگوں سے جنہوں نے وکلہ تحریکیں پر پکا رکھی ہیں ہم انہیں بتائیں کیسے آگے چلنا ہے اتنا بڑا موقع ہاں چودیز ازار سے سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ معاملہ کہیں گے ہم وکلہ اس کمیشن کو محصول کرتے ہیں نیا دود اٹوکیٹو ان کی رائے یہ ہے کہ جنب ایک پلی خط جو انس کی اس کے پیچھے پی ٹی کی پیٹی کی پیٹی جو انہوں نے مسلسل کی ٹی کو امراندکان سا پر لیو ایک رائے میہ دود کیا کہ یہ تمام جائش ساہبان اس کے سامنے ج جہانے ساہب کے سامنے پیش ہوں گے شاید یہ جائش ساہبان پیش نہیں ہوگی ہے یہ ریٹائر جیساہب کی پاسٹ ویمینڈیٹ نے ہماری نظر میں ہے ہم نے تو فورم جو کھٹکایا تھا اس سوٹی پیٹیپ ہون سکتا وہاں جانا چاہیے تھا لیکن وہاں چونمائی نہیں ہوئی تو ہم نہیں جاتے ہیں خوش آمکیت کہتا ہے چھے 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 اس کا خط اس کے بعد جنابک چیپ جسٹس کی سربراہیی میں فلکورت دو دن پیٹھا اس بیچ میں وزیراعظم ملے وزیرا کانون اور پھر وفاقی کابینہ نے آج اس کی توسیق اور منصوری دے دی اور پورا نکلا جناب جسٹس ریٹائیٹ تو صدقہ حسین جلانی صاحب کے نام آپ کو یاد ہوگا پرسوں جو میں نے ریلوک کیا تھا اس میں جامی فیچر کی اس خاک صاحب اس میں چار جس کے نام لیے تھے ایک نام انٹر اور بظاہر نہیں لگ رہا تھا کہ شاید یہ ویلنگ نہ لیکن فون کس نے انہیں کیا یا کس نے رابطہ کیا کس نے انہیں منایا کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے پی ٹی کے ہاں جو ٹویٹ صاحب نے دیکھتے اوپن جو تھا صاحب کے شیر افضل مربت کے یا دیگر کے رلی ملی سی رائے ہیں کوئی خاص ٹائنس پی ٹی اس پر لے نہیں سکی ابھی تک ہے سچ لیکن وہ کحفوظات کے اظہار کرے اس میں ایک جملہ جو شیر اپنا باہر بیٹھے جو شیزاد اکبر ص کہ یہ تو صدق حسین جلانی صاحب جو ہیں وہ جلیل عباس جلانی صاحب کے عزیز ہیں تو وہ تو نقران حکومت میں رہ چکے ہیں تو اس لیے شاید بات یہ نہیں ہے پھر کسی نے دور کی خبر کوئی صاحب بھی لے کیا ہے کہ جی وزیر کانون عظم عزید دارت صاحب کی بڑی جانت پر چانا ہے تو وہ شاید انہیں فائل کیا ہو کیونکہ اس میں دیکھا ہے جسٹس اٹرنیٹ دارمسوس صاحب بھی تھے جسٹس منظور ملک صاحب کا نام بھی تھا اور ان کا نام بھی تھا تو لیکن ان کی یہ سب سے ایسے ایسے شخصیت تھے جن کے بارے میں تاثر تھا کہ شاید یہ نام آنے پرائیم میسٹر نے میری طلاح یہ ہے مائٹ بی روم کہ وزیراعظم نے یہ بھی انہی نہیں کرائی انہیں تعاون دلایا اور انہیں قائل کیا کہ آپ کے سامندے کو سمع لیں کیونکہ سے سٹیکس بڑے نظام جو ہے نا سسٹم زیٹ سٹیکس تو اس وجہ سے انہوں نے کہا جی کہ آپ اسے سمع لیں تو یہ خبر تو یہ ہوگی کہ پرائیم میسٹر شباز شریف میں انہیں بیچ میں آنا دوسری تیو آرز بڑے دلچسپ آ میری آج گفتگو ہوئی ہے چوہدری ایزاز انساب سے اور دوسری میری گفتگو ہوئی آہ میاں دھوڑ ایٹو کیٹس بڑے خطرناک ہو کیلئے اور پھر فیصل چوہدری صاحب سے میری بار ان تینوں کی رائے کیا کی وہ بھی دینے لگاؤ خبر بھی دینے لگاؤ چوہدری ایزاز سے سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ معاملہ کہیں رکنے والا نہیں ہم وکلائز کمیشن کو مسترد کرتے ہیں کل تک آپ دیکھیں گے بارز اور دیگر باڈیز سے مسترد کریں گے اس پر باوجود پنجاب بار نے اس کے ہاتھ میں سٹیٹمنٹ دے دی ہے دوسرا چوہدری صاحب کا یہ معنی ہے رزاز انساب کا کہ بھائی یہ تو وکلہ تحریک کو جنم لے چکی یہ پیٹی ہے کہ جو نئے نوجوان لیڈر ہیں نے مشورہ کرنا چاہیے بزرگوں سے سینئے لوگوں سے جنہوں نے وکلہ تحریکیں برپا کر رکھی ہیں ہم انہیں بتائیں کیسے آگے چلنا ہے اتنا بڑا موقع ہے پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ریٹائر جج جو ہے نا وہ ان کی نظر میں وہ اس قدر مجاز نہیں ہے کہ حاضر سروس جج جج کو بلائیں اپنے ہاں اور اداروں کو بھی بلائیں گوہ کیس کا جواب دیتی ہے سرکار کے جی ہم نے پاور کیا تیو آرز کے ذریعے اور پھر صاحب سے جو ایکٹر انکواری کمیشن کا اس کے ذریعے لیکن چودری اتزاز اور فیصل چودری یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے میمو گیٹ پہ کمیشن بنا تھا جس میں کازی فائیسا صاحب بھی تھے جیسیس مشیر آلم بھی تھے سندھ ہائی کورٹ سے اور جسٹس اکوال ہوئی درمان اسلام بات ہائی کورٹ کے اس کی سربراہی کی تھی جسٹس کازی فائیسا جو کوئٹہ آئی کورٹ کے چیف جسٹس تھے تو وہ امپاورڈ تھا تین سٹنگ ججز تھے ان کے پاس اختیار تھا تو یہ مانگ تھی کہ یہاں بھی ایسا ہوتا اور اس میں اچھا ہوتا کہ چیف جسٹس سو موٹو لے کے پانچ شکری بینچ بنا دیتے ہیں حاضر سربراہ جس کا تاکہ وہ حاضر سربراہ کے سامنے حاضر سربراہ بھی پیش ہو سکتے ہیں لیکن اس میں جو نیا دود ادوکیٹ ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ جناب ایک پہ یہ خط جو نس کی اس کے پی پیٹی اے کی بیٹنگ ہے کیونکہ یہ جیسا ہی بان ہوا ہے جنہوں نے مستلسل پیٹی اے کو عمران خان صاحب کو رلیف کی ہے دوسرا وہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ جیسا ہی بان تو گیا اور ان کی یہ پیشن کو یہ ہے کہ اس میں سے کم از کم تین جیسا ہی بان تو گڑ گئے کچھ ایسے ہی رائے رکھنے والے لوگ جن سے میری بات کی وہ کہنے لگے جیس کمیشن میں تو مسکنڈکٹ ثابت ہونا ہے جیسا ہی بان کا کہ بھائی آپ نے تو الزام لگا دے اداروں پر ثبوت کی ہیں اب میں ہ پوچھتا ہوں کہ بھائی وہ ثبوت کیسے دیں وہ کہاں سے ٹریل لے گیا جو انٹروینشن جس کا ذکر وہ کر رہے ہیں اس کے ثبوت کیا ان کے پاس بھی کیمرے لگیا ہوئی ہیں کہ وہ خود بھی مونیٹر کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہے ہیں وہ تو الزام لگا رہے ہیں کہ دے آر بینگ مونیٹر تو وہ کہاں سے ثبوت لے کے آئیں گے اعتزاد اس حساب کا نکتہ یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں نظام عدل یا قانون شہادت اور دیگر قوانی سچ و جھوٹ کی طرف دیکھ کرتے ہیں اور اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو بیان دیا جا رہا ہے اس میں اس حد تک سچائی کے ایلیمنٹ موجود ہے اس کی بنیاد کے اس کو پرکھا جاتا ہے ان کی دلیل میں وزا رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے نہیں دو کہہ رہے ہیں نہیں چھے کہہ رہے ہیں ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک سیریز آف ایونٹ اس کو بیان کیا جا رہا ہے کیسے کہ بھائی ہم اس سلسلے میں اس وقت کہ جسس عمرہ تابندیار سے ملے سینئر جج اجاز ایسن سے ملے کچھ نہیں کیا پھر ہم ملے اس وقت کہ سینئر پونے جج جو تھے جسس قاضی فائدس صاحب نے بھی کچھ نہیں کیا حالانکہ وہ خود قد لکھتے تھے یہ ایزار سب کہہ رہے ہیں پھر وہ اس پیچ میں دو بار چیز سلامت ہائی کورٹ کو بھی لکھ چکے ہیں تو جب یہ پانچ بار دروازہ کھٹکانے کے بعد بھی جناب اے ہو رہا ہے اے ہو ر سپریم جوڈیشل کانسل کو لکھنا کیا کہ بھائی جوڈیشل کے نینشن بلائیں کیوں کیونکہ بھائی آئین کانون میں ججز کے مسکنڈکٹ کے اوپر تو سپریم جوڈیشل کانسل بیٹھ سکتی ہے یہ فلان جج مسکنڈکٹ کا مرتقب ہو ہے اسے فارق کریں یہ اسے بچائیں لیکن اس کے علاوہ کوئی ایم بیٹی نہیں ہے کہ جس میں وہ اس طرح کی شکایات کو اس کا اظہار کر سکیں اور اس کا کوئی کانون ہو پھر اگر ایسی موقع ہو ایسی کو شکایت ہو تو پھر کیا کرنا ہے سپریم جوڈیشل کانسل نے یا اگجاج نہیں اس پہ جو نیا داوز ایڈوکیٹ اور دیگر ہم نوائے وہ یہ سمجھتے ہیں جی وہ پھر کل کر سکتے تھے وہ توہینی عدالت لگاتے وہ سب سب کی اوپر جو انٹروین کر رہا تھا اور اس کو نوٹیفائی کرتے ہیں چیف جسٹس کو اس آباد ہائی کورٹ کے اور چیف سپریم کورٹ کے اور وزرائز کو بھیجتے ہیں کہ فلان جج جو ہے جناب یہ توہینی عدالت کا مرتقب ہو ہے بھائی ایدربک کو ان زندہ ویران بھائی ایسی نہیں لکھنے میں کہنے میں بولنے میں تو باتیں اچھی لکھیں لیکن عملی صورت یہ ہے کہ یہ جائے صاحبان یہ خط لکھنے سے پہلے کئی بار اس مدر کو ہائیلائٹ کر چکے تھے کئی بار چیف جس سے صاحبان سے مل چکے تھے توجہ دلا چکے تھے ایک دلیل یہ ہے جو کہ نیوٹرل دلیل ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یاد ہوتا نا مرس آبان خط لکھا ہوا ہے اور پھر آپ پی ٹی ایسے اس کے دانے بانے ملائیں تو سمجھ آتے ہیں سال ڈیٹ کے ایو اور بابر ستار صاحب کی جو ساکھ ہے وہ تو آپ کے سامنے ان کی نومینیشن کو تو پی ٹی ای بھی مخالف ایک زمانے میں تو اگر وہ دسترد کر رہے ہیں تو بات نہیں وزن آتا ہے اس لیے آہ بظاہر جو کمیشن بنا اس میں دو خبریں آئیں ایک رائے میاں دود کیا کہ یہ تمام جائے صاحبان اس کمیشن کے سامنے جدانی صاحب کے سامنے پیش ہوں گے اور ان میں سے کم از کم تین فارے ہونے جا رہے ہیں ٹھیک ہے دوسری رائے یہ ہے کہ شاید یہ جائے صاحبان پیش ہی نہ ہو کہ یہ ریٹائیٹ ہے صاحب کے پاس تو مینڈیٹ نہیں ہی ہماری نظر میں ہی ہم نے تو فورم جو کھٹکایا تھا وہ سپریبیوٹشل کانسل کے تھا وہاں جانا چاہیے تھا لیکن وہاں چنوائی نہیں ہوئی تو ہاں نہیں جاتے یہاں پھر کہ آنسائیڈ کاروائی ہوگی پھر وہ کسے بلائے گا ان کی کہنے پھر ان کی شکایت پھر ان بندوں کو بلائے جائے گا جن کی نشانتے یہ کر رہے ہیں تو یہ گیم پہجیدہ ہوگی اور بظاہر ایک عام تاثریا بنتا ہے کہ یہ یہ ڈیفیوز کرنے کی کوشش ہے اور بظاہر یہ امپیکٹ بنتا ہے کمیٹی پاو پروگرام لگ رہے ہیں مجھے اس میں سے برامت ایس سچ کچھ نہیں ہوگا گو کہ کچھ لوگوں کا دعوی ہے کہ نہیں اس دفعہ تاریخ رکم ہو اس لئے برامت نہیں ہوگا کہ یہ کمیشن کمیشن پاکستان میں جب بنتا ہے تو کیا کر لیتا ہے وہ سفارشات پر اکتا کرتا ہے کیا جائے صاحب نے خات لکھا خاتمی الزام لگایا ہم نے تحقیق کی ثابت ہوا کہ الزام لگا شد تک حقیقت نہیں ہے یہ ایک دو اناثر تھے اور ان کے خلاف کاروائی کی ہدایت ہم کرتے ہیں کاروائی کی ریکمینڈیشن دے گئی کمیشن اپنی ساٹھ دن کی اندر جو ساٹھ دن کی مدد رکھی گئی اس کے اندر آہ کاروائی مکمل کرے گا انجائے صاحبان کی سنے گا انہوں جس پر الزام لگا اس بھی سنے گا پھر وہ ایک ریپورڈ مرتب کرے گا جس میں فیکٹ جو ان کے سامنے آئے وہ لکھے گا اس کی بنیاد پر ریکمینڈیشن جاری کرے گا ریکمینڈیشن سفارشات کے پر عمل کس نے کرنا ہے ایک ایزیکٹیو ایزیکٹیو کون ہے غم سرکا نظام وزارت کانون کی فائلیں جو بھار دی جائیں گی اور پھر کمیشن کی جو ریپورٹ ہو تو اس کے پر تارہت صاحب اور چھوٹے تارہت صاحب اور دیگر ایک بڑی سی پریس کانفرنس کریں گے یہ دیکھیں جی دودھ کا دودھ پانی کا پانی اور یہ جج مسکنڈکٹر شکار ہوا ہے یہ جج صاف ہے یہ بچ گیا اور یہ کھوڑ علاقہ گیا بس اس بیچ میں پی ٹی کو کیا کرنا دے گا جو رہے ہیں کہ بھائی یہ تو موقع تھا اتنی بڑی گواہی آپ کے ہاتھ میں آگئی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ مجبوراً فیصلے دے رہے تھے خان صاحب کے خلاف تو اس کے اوپر آپ بلی لیں اس کے اوپر بکلہ کی مومن ٹکٹی کریں اس کے اوپر ایک مرتب پالیسی کریں لیکن وہ کہتے ہیں جی بیٹے کریں تو خود نوجوان بکلہ جو آپ نے اپنی مکان چند کہا رہے ہیں تو کیا کریں اس طرح سے جو مربوط قسم کی جواب آنا چاہتے ہیں بیٹے کریں اسے وہ نہیں ہے حکومت آپ نے تے ہی اپنے آپ کو جیسٹیفائی کر بھی رہے ہیں ایک بات مانے چھے جیج خاطر لکھنے کے بعد نکسان کیا ہوا ہے اب یہ چھے جیج کوئی پیٹے کا کیس آئے گا وہ سننے کی اخلاق کیتا ہوا ہے ان کے اوپر تو اعزام لیا گیا ایدر سے بھی ادر سے پھر ان کی قسمت جو ہے ان کی جو فیوچر اس کے اوپر بسوالے نشانہ ہیں تو یہ بظاہر نون لیگ یا جو نون لیگ کے حامی ہیں چانے والے ان کی تو بڑی ماتر آف ساتسفیکشنوں کے بھی ہے کمیشن ان کو بلان بھی ہے ان کو یہ چھوٹا ثابت کرنا ہے یہ سچا ثابت کرنا ہے یہ ہے گیم جو بظاہر ہمیں دکھائی دے رہے ہیں اس بیچ میں آئی تنک ابھی تک کارٹ صاحب ہوں جیسٹر صاحب ہوں یا حکومت ہو فیزیو کو پساند ہو یا نہ ہو مند مرزی سے انہوں نے بڑا اچھا کھیل رہے ہیں اس کے جواب میں پیٹے ہی کتنا اچھا کھیل رہی ہے اس کا فیصل آپ کرنا ہے میں آپ کو خبر دے سکتا تھا جان کرنے دے سکتا اللہ حافظ موسیقی